ایک نہ ملنے والی بھی تو رسم ہے انسان کا نیچر ہے بیٹی نے کوئی بات کہہ دی باپ روٹ گیا بیٹے نے کوئی بات کہہ دی نہیں بولیں گے بھائی نے کوئی بھائی کہہ دی اب ان سے بات نہیں کریں گے انہوں نے چونکہ گھور کے دیکھا تھا لہذا شادی میں نہیں بیٹھیں گے ان سے چونکہ ریلیشن ٹوٹ چکے ہیں لہذا میت میں نہیں جائیں گے انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی ان کو چھوڑ دیا مولا کائنات فرماتے ہیں بھول جانے کی عادت ڈالو ورنہ دنیا میں اکیلے رہ جاؤ سب سے روٹتے رہے کہ انہوں نے گھورا کیوں تھا یہ کہلے کیوں چلے تھے یہ مسکرائے کیوں تھے ان سے بھی ریلیشن ختم ان سے بھی ریلیشن ختم تو اظاہر ہے کہ دنیا میں ریلیشن ختم تو ہو سکتے ہیں مگر انسان معاشرے کا ایک وجود ہے جو سماج میں زندہ نہیں رہ سکتا جب تک کہ چاہنے والوں کے درمیان زندگی نہ گزارے اس لیے کہ زندگی میں دو چیزیں آتی ہیں ایک غم ہے اور ایک خوشی ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہر غم اور ہر خوشی ہی کے لیے یہ زندگی ہوتی ہے غم اس وقت بڑھ جاتا ہے جب بہت سے عزیز نزدیک آ جاتے ہیں خوشی اس وقت ملٹیپلائی ہو جاتی ہے جب بہت سے عزیز سمٹ کے ایک جگہ آتے ہیں انسان اگر ایسا جانور بن جائے کہ خوشیوں میں کوئی نزدیک نہ آئے اور غم میں کوئی سہارا نہ دے تو سوائے اس کے کہ پاگل پن کا مروی بڑھے گا اور اس کے علاوہ کیا ہوگا اس لیے کہ انسان کا ذہن محبت کے لیے بنایا گیا تھا صرف کھانے پینے کا جانور کی قدرت نے نہیں بنایا تھا اگر انسان کو اس دنیا میں ممتہ پیار محبت نہیں ملتی تو انسان پاگل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ تمام کنٹریز وہ تمام کلچر وہ تمام مہور وہ تمام سماج جس میں محبت نہیں ہوتی صرف ٹریکل ٹوفی لائف ہوتی ہے اس کے اندر پاگل پن کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے حسین لکھ میں اس کے لیے زہر بن جاتے ہیں لذیذ غزائیں اس کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتی ہیں کپڑا پہننے کو جی نہیں چاہتا عشرت کی زندگی اس کے لیے بہنہ خواب بن جاتی ہے لہذا انسانیت محبت کے لیے ہے سپیڑ بھرنے کے لیے تو جانور ہی بہت زیادہ تھے دنیا کے اندر لہذا ضرورت ہے کہ اس سماج اور سوسائٹی میں سکون کی خاطر انسان محبت کو کریئٹ کرے محبت پیدا کرے اور محبت جب ہی ہوتی ہے جب ایک سوسائٹی ہو اور سوسائٹی میں جب ہی زندہ رہا جا سکتا ہے جب سوسائٹی کی مارکیٹوں میں محبت کا سکہ چلے 001 0 0 0 موسیقی